چھوڑا ایک اندب اٹھا گیا نہیں ہاں رائب انڈ کے سٹی کے باہر جو منڈے کے جگہ تھی یہ والی تھی اگر یہاں پہ بکر آگیا بکرے کا نام و نشان کوئی نہیں ہے بھائی مرغہ بھی نہیں یہاں پہ تو لو جی فائنلی ہمارا بکرہ آ چکا ہے السلام واریکمہ رحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم لوگ نکل رہے جید نماز پڑھنے کے لئے کافی لیٹ ہو گئے دس منٹ باقی نماز پڑھ توپی لڑکیوں مالا ڈریس پہن لیا ہے میں تو نہیں پہنے اسے لڑکیوں مالا پہن لیا ہے اسے رائے کلر پہنے دو آگے بھائی نے پہنے تھا کل کس نے آگے بھائی نے وہ لائٹ کلر تھا جب لیٹ ہو تو پھر ایسے ہی کام ہوتا ہے بھاگو 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 احمد گھا ہے ہاتھ پہ گڑھ لاؤ احمد بھاگو 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 جوتے دونوں ہاتھ میں کیوں پکڑھے ایک ہاتھ میں پکڑھو ابھی نہیں پہنے مامو کس میں یہ سویمنگ پول نہیں ہے اس میں وضو کرتے ہیں کہتا ہے نا ہے اس میں اس میں وضو کرتے ہیں بیٹا تلا آپ میں آپ نے کہا رہا ہے سویمنگ پول ہے بیٹا آپ نے اسی لئے کہا ہے کہ اس میں آپ نے دل کر رہا تھا نہارے کے لئے کر رہا تھا نا ادھر سے آجو کر رہا ہوں کیتے تو پہن دو بھائی صاحب اب تو اٹھا کے چل رہا ہے بیٹا چلو ہید مبارک چلو ہید مبارک چاہاہاں اب یہ بھی گھر پہنچے نہیں ہے پہنے یہ دو بھائی دو بھائی نا ہید مبارک پیچھے سے آئے گا کوئی مارے گا اور وہ اس کو گرا دے گا نام آسین پڑھ پڑھ کے لوگ اپنے چانوروں کو لے کے جا رہے ہیں جو زیبا کرنے کے لئے ہیں اس نے دیکھے کتنا پیارا سجا جا ہوا احمد دیکھو مامو یہ کیا دنبا؟ دنبا نہیں ہے یہ یہ چھترہ ہے عید کی نماز ارحمدللہ ادا کر لیا اپی اپی آئے ہیں گرمی کافی زیادہ ہیں اور اس کے بعد بڑی عید کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں قربانی وغیرہ اگر نہ جانور بھی کن نیچے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ قربانی شروع کریں گے سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک تو بس مصروف پہ شروع ہونے والی ہے اس کے بعد ابھی جا رہے ہیں نیچے زیبا کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد بس گوشتہ غیرہ بنائیں گے وہ سامنے کٹا ہمارا کھڑا ہو اور اسے زیبا کرنا ہے ماشاءاللہ چلتے ہیں ہم لوگ بھی نیچے بھائی زیبا کرواتے ہیں جو اس کو جانور کو کابو کرنا اور کسائین میں کوئی بھی نہیں جانور کو گرا لیا پچیس بندوں نے ملے بسم اللہ خربانی کے بعد کھانا شانا کھایا اور اس کے بعد میں سو بھی اٹھا ہوں ابھی اثر کے نماز پڑی ہے تو بھی قبرستان جانا ہے فاتح خانی وغیرہ کر کے آنے کیونکہ عید کے نماز کے بعد نورمل ہی چاہتے ہیں لیکن آج خربانی وغیرہ کا مطلب سسٹم تھا اس وجہ سے آج نہیں چاہ پائے ابھی جا رہے ہیں اثر کے نماز کے بعد شانا فاتح خانی کر کے آئیں گے پھر آئے کھانا شانا کھانا چلنا آپ نے نہیں چلنا نہیں چلنا نہیں خبرستان نہیں لڑکیاں نہیں چاہتے ہیں لڑکیاں نہیں چاہتے ہیں بھائی ٹھیک چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں کچھ نہیں ہوگا خبرستان جانے کا اور کسی دن آپ کو اٹھا کے ہم چھوڑ کے آئیں گے پھر کندوں پہ پھر اس دن تو جانا پڑے گا دل کرے چاہے نہ کرے چھوڑا ایک کندب اٹھا کے آکا نہیں نہیں جانے کو دل کر رہا پھر بھی فریشتہ آگے دل کی نہیں سنے گا وہ پھر جانا ہی پڑے گا پروگرام کے اندر آگے چیننگ بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں ابو کے ایک دوست ہیں ان کو گوشت دے رہا ہے پہلے تو اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے منڈی کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا لے کے آتے ہیں تو وہ کل کے دن کے لیے کل زبا کریں انشاء اللہ ٹوپی کھا ہے آپ کے ہاں چلو جلدی لے کے آؤ دوڑ کے جاؤ جلدی کیا پروگرام ہے چل لے گا ٹوپی کچھ ٹوپی آپ کے پاس کچھ ٹوپی میں نہیں کھا کھا میں نہیں کھا میں کھنڈی چیزیں ہی نہیں کھا اندر آجو اندر کتنی ٹوپی آپ کے پاس ساری دکھاؤ ایک نہیں ہے اور بھی ہے دو نہیں دو نہیں ہے آپ کے پاس کتنی ٹوپی ہیں چارہ میں آپ لوگوں سے جتنی بھی ایدی دیا ہے ساری واپس لے لوں گا ایدی محمہ کے پاس درس روپے بچے تھی ٹوپی نہیں ہے ملتا ہے توس کے والے انجتے لائے کرو پورا ٹھائی مجھے ٹھائی مجھے پندرازو دیکھر ٹھائی مجھے بھائی ہم لوگ پہنچے ہیں منڈی میں یہ منڈی کی جگہ ہے رائی ونڈ کی سٹی کے باہر جو منڈی کی جگہ تھی یہ والی تھی بکر آگیا بکرے کا نام و نشان کوئی نہیں ہے بھائی مرگا بھی نہیں ہے یہاں پہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے یہاں پہ تو منڈی ختم ہو گئی ہے بتا رہے ہیں کہ رائی ونڈی جو ہے لاہور کی طرف چلی گئی ہے ہم بلکتے ہیں لاہور جانا ہے یا نہیں جانا ہم بلکتے ہیں آئیے گا ہے مجھے لگ رہا کہ وہ منڈی دیکھ کے واپے زیادہ ہیں جانے بھی بکرے کی طراز میں گئی ہیں اور ہم یہاں سے منڈی ختم ہو چکی ہے منڈی کا نام و نشان نہیں کسی جانور کا جانوروں کا فضلہ اور چارہ وغیرہ بس پڑا ہوا ہے اب بکرا کہاں سے لیں بھائی کوئی ہے نظر میں بکرا احمد ادھر تو ہے ہمارے گھر آپ گھر ہے آپ نے بتایا انہی تب سے چلیں پھر ادھر ہم چلیں حمد صحیح کہہ رہا ہے یہ کتنا بڑا بکرا ہے ہمیں میں بھائی کوئی نہیں کریں امم سے بڑا ہے آپ سے بڑا ہے تو آپ بچ جاؤ کے بکرا کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک جلدی فون کرو دادابو بکرا لینے آرہے ہوں موبائل جلدی کرو فون پتاو ان کو بکرا لینے آرہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک 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 ڈھیک ہے ہوں اللہ کہیں اللہ ہی منہictions ٹھیک تو ہم لوگ جا رہے ہیں بکری فوٹوز آئی ہیں بھائی نے بھائی ہیں تو وہ لینے جا رہے ہیں چیزیں فائنل ہو گئی ہیں تو جا کے دیکھیں ہمیں فوٹو میں اور ریالیٹی کے اندر کتنا فرق آئے گا بھائی جا کے پتہ چلے گا ہوں ہم لوگ شہر سے باہر نکل کے گاؤں کے پاس کھڑے ہوئے آکے یہاں پہ بات ہوئی ہے بھائی لوگوں سے وہ بکرا لے کے آرہے ہیں یہاں پہ وہ شاید وہ آرہے ہیں ساڑھے ساتھ ہونے والے ہیں تاقریبا اور انتظار کر رہے ہیں کہ بکرا لے کے یہاں پہ آجائیں ہمارے پاس کیونکہ منڈی کے حالات آپ نے دیکھتے ہیں کہ منڈی میں کچھ بھی نہیں تھا بھائی ایتنا بکرا تھا نہ گائیں تو کوئی چیز نہیں تھی کہاں بٹھانا بکرے کو ٹرنک میں آپ بیٹھیں گے بکرا بیٹھائیں گے آپ بکری کے ساتھ بیٹھیں گے بکرے کو گوٹی میں بٹھانا پڑے گا بکرے نے سوسو کر دیا تو کیا کریں گے پیمپر لگا دینا ڈائپر ڈائپر نہیں ہے اس کے پاس فیو مومنٹس لیٹر لو جی فائنلی ہمارا بکرا آ چکا ہے سلام علیکم کہ جی ہمارا بکرا آ گیا ماشااللہ سلام علیکم مس مقدر کی بات ہے ہمارا کوئی مائنی تھی دنانے کا منڈی گئے تھے ہم لوگ کو کیسا لگ رہے پیار ہے بکرا اچھا ہے ہمارا کے لاؤ تاکہ سوسو کر لے گاڑی میں نہ کر رہی ادھر لے کے جاؤ ساتھ سائیڈ بے لے کے جاؤ سوسو کرواؤ اس کو ادھر اس سائیڈ بے اسے کان میں کہو سوسو کر لے بھائی گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کو سوسو کرواؤ لے ادھر ادھر روکو 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 اسے بولو بھائی صاحب سوسو کر لو بھائی صاحب سوسو کر لو بھائی صاحب کان کھول گسلہ سوسو کر لو چلے 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 شہباز 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 چلے بند کر درواز ہے بند کر دواز ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ بکرا ہم لوگوں نے بٹھا لیا گاڑی میں یہ سوسو کرے گا تو اس کی پوٹی احمد ہوئے گا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بٹھا لیا احمد مقدر کی بات ہوتی ہم بیسی گلے گئے تھے مانڈی میں اور مانڈی میں مطلب جب خالی دیکھا مانڈی کو تو ہم لوگ احمد بیتر رابطے کرنے لگے تو بھائی سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ بکرا ہے جو مانڈی میں سیلنی ہے میں نے کہا سستے والا سین نہیں ہے مطلب میں پلان کر کے نکلے تھے مل گیا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے رحم دل اللہ اب اس کا جب سوسو تھمزا شاپر ریڈی کیا ہوگا نا بٹھا سوسو کرے تو سوسو والی جگہ پہ شاپر لگا لینا اگر پوٹی کرے تو پوٹی والی جگہ پہ لگا لینا ٹھیک ہے گاڑی میں نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی ہم وہ اتنا بھی ظلم نہ کریں یہ ظلم کیا ہے بٹھا آپ پہ ظلم ہو رہا ہے یا بکرے پہ ہو رہا ہے ظلم نہیں ہے گاڑی خراب ہوگی آپ باقی کچھ نہیں کرنا آپ نے بس بس الارٹ رہنا جیسی مطلب آپ کو فیل ہو فوراں سے شاپری کھول کے اور لگا دینا سامنے ٹھیک ہے مجھے کیسے پاتے مجھے کیسے پتے ماشااللہ پھل جو میں نہ ہوا بھری ہوئی ہے اتنی ہوا تم منٹی والے پر نہیں بھرتے بیچنے سے پہلے جانور کے اندر صحیح تکڑا ہے ماشااللہ ہائٹ زیادہ نہیں ہے اس کی لیکن ویسے جو جتنا بھی ہے نا مدد سہت مندے پورا چلنا بھائی چل 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 خرمار ہے گھر میں آ گیا مجھے فائلی گھر پہنچ گئے جی ہم ماشاءاللہ پیمیش راک پچھے بچیں گاہ مارے نا اچھا بک رہا ہے سوسو گاڑی میں نہیں کیا اس نیدر کر رہے داندے بکھو ذرا دوندہ ہو جا گا نہیں نہیں توڑے دا سال دا ہے گا اس کے دات نہیں ٹوٹے لیکن چونکہ گھر کا پلا وہ بھائیوں نے بتایا تھا کہ مطلب ایک سال سے اوپر اس کی عمر ہے تو قربانی لگ سکتی ہے فائلی ہم گھر پہنچ گئے بکرا باندیا حویلی کے اندر اور سبو اس کو رہلائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد قربانی کریں گے اس کی لیکن الحمدللہ ہم گئے منڈی میں منڈی میں نہیں ملا منڈی ختم تھی تو مقدر میں تھا بکرا ملیا الحمدللہ سبو ایتا دوسرہ دین ہے تو سبو انشاءاللہ اس کو قربانی کریں گے اس کی